ہیلو کائز موسم باہر تو صبح سے لے کے اب تک پاپی ہے گرمی ہوئی تھی تو اب جڑا موسم اچھا ہوگا تھوڑی بہت ہوا چل رہی ہے تو یہ ہی ہے آج کا موسم باہر ابھی تو بالکل ہوا وغیرہ نظر نہیں آرہی دور دور تک کوئی بھی نہیں نظر آنا بس یہ چاہیے تو صبح سے کافی جڑا گرمی ہوئی موسم بھی تھی ابھی موسم جدا تھوڑا ٹھیک ہوا ہے چاہوں ہو گئی ہے دوپ تو نہیں ہے خیر تو تھوڑا اچھا موسم ہو گیا ہے دیکھتے ہیں آج ایسا موسم رہتا ہے کیا ہے کہ اتنی دیل میں تھوڑا سا ناشتہ بغیرہ بنانے لگی کیونکہ ناشتے کا وقت ہو گیا تو ناشتہ بنانے لگی ناشتہ دکھاتے ہیں آپ کو کیا بنانے لگی ہوں آج یہ میں نے اپنے لیے انڈا بغیرہ بنانے لگیا ہے اس کو درہ پینٹم گئی یہاں پہ پوکر بغیرہ ناشتہ بنانے کے بعد اس کے نیچے آگ بغیرہ جلا دیں گے تاکہ ہانڈی بھی اچھا سے بن جائے تو جی گائز آج کا موسم یہ ہوا ہے بہت زیادہ سوہانا آل موزٹ جی گائز ابھی آئی ہوں میں اوپر چھت کے اوپر تو موسم بہت زیادہ اچھا ہو چکا ہے بارش تھوڑ تھوڑی تیز ہو گئی ہے تو ابھی میں یہاں بیٹھ ہی مئی کیونکہ پہلے لائٹ بارش ہو رہی تھی جب کافی تیز ہونے لگی تو کیا کریں بھائی ایسا موسم ہوتا ہے تو آنے ہی پڑتا ہے اوپر چھت پہ چھت پہ آنا ہی پڑتا ہے گھومنا پڑتا ہے یہ موسم بار بار ہمیں بلائی لیتا ہے کیا کریں بھائی لہوری بندوں کو اب تو ایسے موسم کے لیے بھی قسم سے ترس چکے ہیں ابھی بارش کے ڈروپ شاہد ویڈیو میں نظر آ رہا ہو کے بیرے اوپر گر رہے ہیں تو لک ایک دس ویدر جو آج کا موسم ہو رہا ہے تو جی جیسے کہ میں آئی ویٹی اوپر یہاں پہ تھوڑ تھوڑی بارش ہو رہی ہے کبھی ہو جاتی ہے کبھی رک جاتی ہے کبھی رک جاتی ہے کبھی رک جاتی ہے کبھی رک جاتی ہے تو کیا کریں نیچے جا رہی ہوں کیونکہ اوپر رہنے کا اتنا کوئی مطلب تو نہیں ہے خاص کیا کریں نیچے بھی کام کرنے پڑتے ہیں نیچے کا بھی سارا کام شام ہے اگر کوشش کروں گے تو شام میں اوپر آؤں تاکہ ویدر کو دوبارہ سے دیکھ سکوں بلکل 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 بادل آئے میں ہے کہیں کہیں تھوڑے وائٹ ہیں کہیں تھوڑے بلیک ہیں تو چلیں چلتے ہیں نیچے تو جی گائز آج یہ پھر اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی یہ یہاں پہ ووک کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی سی تو یہ پھر سے لے کے جا رہی تھی ہمارے سے دور کل بھی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ کیا کر رہی تھی اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے بس اور بچہ اس کا نیچے گھوم پھر رہا ہے کہ کہاں ہے میری ماں اس کو ایسے لارہ لگا کے ہاتھ میں پکڑ کے اس کی بھی ماشاء اللہ اس کھلنے والی ہیں بس اب یہ دیکھو اور کتنا تڑپ رہا ہے اٹھائی لیتے ہیں اس کو تو یہ دونوں ماں بیٹا یہاں پہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے شاید براؤنی کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی بس یہ ہے کہ میں اٹھا کے ادھر ادھر لے جاؤں اسے براؤنی ادھر دیکھو نراز ہو گئی ہو براؤنی ہم سے نراز ہو گئی ہو کیوں نہیں جانے دیا اوپر تمہیں لو جی براؤنی نراز ہو گئی ہے ہم سے بچہ بھوکا تھا اوف اللہ ہاتھ رکھ لیا اوپر کہ ہم اسے کچھ کہے نہ دیں کہیں لو جا رہی ہے جا رہی ہے بول بھی رہی ہے لو جی اپنا بچہ پکڑو پکڑو ہمیں تو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ساتھ ہی بولنے لگ جاتی ہے میں میں کر کر کے پلیز براؤنی اس کو اوپر نہ لے کے جانا کل ولے حالت نہ کرنا بچے کی براؤنی در ہم سے باتیں کرو ویلوگ میں نہیں آتی تم براؤنی لو ایسے کری جیسے ہمیں جانتی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کوئی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا لیٹ گئی ہے لگتا فیٹ کا ٹائم ہے بچے کا ہم سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتی اب بھی باہر نکل آئی ہو بچے کو کھیلا چھوڑ کے براؤنی در دیکھو باہر آگئی ہو سوری براؤنی اگر تمہیں برا لگا ہو ہم نے بچے کو کچھ کہا ہو یا تمہیں براؤنی نہ کرو بھئی بات آج تو رائز بہت زیادہ تیز اب میں نیچے آئی تو فل تیز بارش ہو گئی ہے باہر اب نظر آرہی ہے ذرا میں نے قولیٹی ہائی کی ہے نا اس کی سلائٹ تھی بہت دیز بارش ہو گئی ہے یہ دیکھو جب میں اوپر گئی ہوں تب بارش نہیں ہو رہی تھی اب میں نیچے آئی ہوں تو بارش ہونے لگ رہی ہے لیٹا حساب ہو گئی شاید بارش آتی نہیں تھی لیکن ہوا وغیرہ بلکل بند ہو تو جی گائز باہر موسم اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہانڈی بھی بنا لی اور یہ ہے ہانڈی کی فائنل لک جو ہانڈی بن چکی ہے جیس کا چولہ وغیرہ بند کر دیا بھائی روڑی ہے بارش اگر اب بھوک لگے گی ناشتہ وغیرہ کر لی ہے تو جی گائز ابھی میں گوننے لگی ہوں آٹا آٹا گوننے لگی ہوں ہانڈی یہاں پر تھی جو میں نے بنا لی تھی آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائی ہے ہانڈی بنا لی تھی آٹا گوننے لگی ہوں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے شام کا وقت ہو گیا ہے تو روٹی وغیرہ بھی کھانی ہے یہاں پھر رہی ہے براونی باہر یہ براونی بھی کھانا کے لیے مانگ رہی ہے کہ کھانا مجھے ڈال دو یہ اس کا کھانا ہے تو بچہ اس کا اکیلہ ہی ہے ابھی اندر بیٹھا ہوا تو میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ اس کا بچہ اکیلہ سو رہا ہے اندر اور یہ پیچھے پیچھے پھر رہی ہے بس میرے یہ باہر میں کھڑی گئے تو چلیں ہم میں گوننے لگی ہوں آٹا جا آٹا گون دوں گی تو تھوڑا سا کیچین ہوں وہ جو سارا وہ ساف کرنے والا وہ کچن وغیرہ ساف کروں گی پھر تھوڑے دیر کے لیے ہوں گی فری اس کے بعد بھی کھانا ہوا روٹی وغیرہ بنانی ہے پھر اگلی ازان کا ٹائم ہو جائے گا تو وہ نماز وغیرہ پڑھنی ہے اس طرح کرتے کرتے ہی بج رہے ہیں تقریباً آٹھ اس طرح کام کرتے کرتے ہو جائیں گے کمل سے کم دس بج جائیں گے تو جی گائز ابھی میں نے پڑھی ہے نماز عشاء کی کام شام سارے کر لی ہے تو اب میں بلکل فری ہوں تو تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں گومنٹ کر دیں سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو پورا پورا ووچ کیا کریں اور آپ کو کیسے کیسے ویڈیو میرے اچھے لگتے ہیں یہ بھی آپ ویڈیو میں بتایا کریں اور جو براؤنی بغیرہ وہ بھی دونوں سوئے میں ہیں بچہ اور بلی بھی یہ نیچے مل رہی ہے